ہیلو گائیز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں اس ٹوٹوریل میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم موو ٹول کیسے یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم ٹرانسفارم کیسے کرتے ہیں اور جیسے کہ میں اب دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پر ایک ڈاکیومنٹ اوپن کر دی ہے اور میں آپ کو پہلے ہی لاسٹ ٹوٹوریل میں بتا چکی ہوں کہ ہم ڈاکیومنٹ کیسے اوپن کرتے ہیں دوسرا میں یہ بھی بتا چکی ہوں کہ اگر ہم نے کوئی ایمیج لے کے آنی ہو تو وہ ہم اپنے فوٹو شاپ میں کن کن طریقوں سے لے کر آ سکتے ہیں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو ابھی جا کر آپ اسے دیکھ لیں یہاں پر میں جیسے کہ فوٹو لے آئی اب اس کے بعد اس ایمیج کو میں نے تھوڑا سا بڑا کیا اور یہ پلیس کر دیا میں نے اگر آپ دیکھیں یہاں پر تو یہاں پر موو ٹول آل ریڈی اوپن ہے جس کی شارٹ کی آپ کو یہاں پر وی نظر آ رہی ہے تو میں آپ کو یہی ریکمند کروں گی کہ اس کو لازمی آت کر لیں وی کو کیونکہ موو ٹول ہم اپنے ڈاکیومنٹ میں بہت زیادہ اس کا یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور اس کے اب یہ دیکھیں اگر میں اس پر کلک کروں یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ لیئر سے یہ میری یہ لیئر سلیکٹ ہے لیکن آپ کو یہاں کچھ شو نہیں ہو رہا بٹ اگر آپ اپنے ماؤس کو پکڑ کے اس کو ڈریکڈ ڈراب کریں تو آپ کہیں بھی اس کو اوبجیکٹ کو کر سکتے ہیں دوسرا اگر آپ اس کو اپنے سب مینیو میں دیکھیں تو یہاں پر ایک آپشن ہے شوٹ ٹرانس فارم کنٹرولز اگر آپ اس پر کلک کر دیں تو یہ آپ آپ کو سائرز پر یہ چھوٹے چھوٹے باکس اور یہ باؤنڈری نظر آنا شروع ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ اب یہ سلیکٹ ہے اور یہ آپ کو شو بھی کر رہی ہے پہلے بھی سلیکٹ تھی مطلب لیکن آپ کو وہ شو نہیں تھی لیکن وہ آپ کو شو ہو رہی ہے یہ ہو گیا ہمارا مووو دول اگر ہم اس کو اس والے باکس کے اوپر رکھ کر اگر ماؤس کو پوش کر کے اس کو ڈریک کریں تو ہم اس کو اپنے سائز کے مطابق بڑا بھی کر سکتے ہیں اور چھوٹا بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں کچھ فوٹو شاپ کے واریزن جو اول ہیں ان میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو یہاں سے پکڑ کر ڈریک یا ڈراب کرتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ اینگل میں لائک ڈیس اس طرح ورث اس کی چینج ہو داتی ہے ہائی چینج ہو داتی ہے وہ اس طرح ہو رہے ہوتی ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی ایسا واریزن ہے تو آپ اس کو شفٹ کی کو ہولڈ کر کے آپ اس کو ڈریک کریں اوکے اور یہ جو نیو واریزن ہیں ان میں اگر آپ سمپلی اس کو کریں گے تو یہ صحیح پروپورشنیر جو اس کا سائدہ اسی کے ساتھ موو ہوگی لیکن اگر آپ نے خود سے کوئی اس کی ہائیٹیاں ورث میں چینج کرنی ہے تو آپ خود پھر شفٹ کو پوش کر کے پھر اس کو کریں گے اوکے یہ تھا مووو ٹول اس مووو ٹول کے بعد ہم پڑھیں گے کہ ٹرانس فارم ٹول اب ٹرانس فارم یہاں پر تو کوئی ٹول نہیں ہے لیکن ہم اس کو بہت زیادہ فوٹو شاپ میں مووو ٹول کے ساتھ ہی یوز کرتے ہیں جیسے اور یہ اوپشن آپ کو ملے گی ایڈٹ میں جا کر اگر آپ یہ ٹرانس فارم کی اوپشن یہاں اب اس میں یہ ایک اوپشن ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ٹرانس فارم کو ایڈٹ میں جا کر یہاں سی اوپن کر لیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ماؤس سے اس کو آپ اپنے ماؤس سے کنٹرول ٹی کلک کریں تو جیسے یہ اوپن ہو جائے گا یہ آپ کی ایمیج اس طرح ہو جائے گی پھر اس کے بعد آپ ٹرائٹ کلک کریں اور یہ وہی والی اوپشن آپ کو یہاں پر بھی مل جائیں گی سکیل کرتے ہیں تو سکیل کیا کرے گا آپ اس کو یہاں سے ڈریک کریں آپ اس کو یہاں سے ڈریک کریں بٹ اس کا سائز ایمیج کا سیم رہے گا وہ چینج نہیں ہوگا تو آپ اس کو یہ دیکھیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے وہ ایمیج ہے جو اس کی ویرتھ ہے جو ہائٹ ہے وہ اسی ویرتھ اور ہائٹ کے ساتھ انکریز یا ڈیکریز ہو رہی ہے اس کا پروپورشنیٹ سیم ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس روٹیٹ کا ٹول ہے روٹیٹ کا ٹول روٹیٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد جیسے ہی میں نے یہاں پر کرسر کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا کرسر کچھ اس طرح شورا ہے اور پھر آپ اس کو کسی بھی طرف روٹیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس سکیو سکیو کی آپشن ہم انڈورس کے اوپر یوز کرتے ہیں جو یہ میڈل والے ہیں یہ چار ان کے اوپر ہم سکیو یوز کر سکتے ہیں جیسے اگر میں اس کو موو کروں گی تو آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آپ کو 3D سا لک دے رہا ہے اور یہ پورے کا پورا چینج ہوئے لیکن یہ والا نہیں چینج ہوئا اگر اسی طرح آپ اس کو کریں گے تو یہ تین چینج ہوگے لیکن یہ والا نہیں چینج ہوگا اس کے علاوہ یہ ہے پرسپیکٹیو کی اوپشن یہ بھی آپ ان پر یوز کریں گے یہ تھوڑا سا چینج ہے اس میں آپ کی یہ تین ڈارس پر موو ہو رہے تھے لیکن ایک نہیں تھا ہو رہا اس میں ایسا ہوگا یہ دیکھیں یہ آپ کے مینلی یہ ایک سائٹ پوری کی پوری ہو سکتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ایک فوٹو تھی سیمپل سا ٹوئر سی اب یہ ڈیفرنٹ ٹولز کو یوز کرنے کے بعد یہ کس طرح آپ کو شوری ہے یہ ہم ایک ساتھ تو یوز نہیں کرتے لیکن ایسے بہت سے کام ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو تھوڑا 3D look دینا پڑتا ہے یا کوئی flat image چاہیے ہو تو پھر اس پر آپ کام کرنے کے لئے اس کو یوز کرتے ہیں اوکی یہ ہے distort یہ بھی آپ ایسی طرح یہ دیکھیں یوز کر سکتے ہیں اس میں کیا ہوگا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ اس کو اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں یہ ہے distort اس کے بعد wrap ہے wrap میں کچھ اس طرح سا آ جاتا ہے یہ different doors ہیں اب انڈورس کی مدد سے اگر آپ کسی ایک angle کو یہ دیکھیں اپنی مرضی سے increase کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ check کریں اور اس کے بعد یہ یہ والا زیادہ تر اس وقت یوز ہوتا ہے جب ہم نے اپنے image کو کسی چیز کے اوپر لگانا ہو جیسے کہ ہم different mockups بناتے ہیں تو اس پر اپنی image کو لگانے کے لئے آپ زیادہ تر mockups کے لئے یہ wrap tool use کرتے ہیں جو کہ بہت helpful رہتا ہے وہاں پہ اوکے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے کر دیا اس کو پھر سے واپس اوکے آپ ایک ایک tool کو use کر کے اس کو کر سکتے ہیں اور یہاں پر اس کے علاوہ option ہے rotate 180 کی اگر آپ اس 180 پہ کریں گے تو وہ آپ کی total rotate ہو جائے گی اس کے اگر آپ اس کو 90 پر کریں گے تو وہ آپ کی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں صرف half rotate ہوئی ہے left پر اسی طرح یہ counterclockwise ہے پھر سے مطلب واپس جانے کے لئے اگر آپ چاہیں تو یہ use کر لیں اگر آپ simply flip کرنا چاہتے ہیں horizontal تو آپ یہ use کر سکتے ہیں یا vertical کرنا چاہتے ہیں تو یہ use کر سکتے ہیں so on جیسے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ اس کو click good کریں گے تو وہ سارے کے سارے اس پر apply ہو چکے ہیں اب یہ دیکھیں اب یہ جو box نظر آ رہا ہے یہ اس کے مطابق ہوگا وہ چیزیں ہو گئی اس میں اب یہ تھا ہمارا پاس transform tool i hope کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی